عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل احمد دعوان کہاریو غفاریو قدوسریو جبروت یہ چار اناسر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہاں اس وقت میرے ہاتھ میں روزنامہ مسلمان ہے یہ روزنامہ مسلمان کموں بیش چالیس سال پرانا پاکستان اسلامباد سے شائع ہونے والا قومی اخبار ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی خبروں پر جو اس میں خبریں لگتی ہیں ان پر تفسرہ کیا کریں اور آپ تک کوئی اچھی خبر پہنچانے کی کوشش کیا کریں آج کی اچھی خبروں میں روزنامہ مسلمان کے فرنٹ پیج پہ یعنی کے پہلے صفحے پہ بڑی مزید کی خبر لگی ہوئی ہے اور اس خبر نے ہی مجھے بجبور کیا کہ میں ایک یہ سلسلہ شروع کروں ہمارا چلتا رہے گا دعا کیجئے گا کہ میں آپ کے معیار پر پورا اتروں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو بہت شکریہ نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور مجھے لائک اور کومنٹ ضرور دیا کریں اس سے مجھے پتا چلے گا کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں اس میں یہ خبر ہے سابقہ وفا کی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے چمکتے دمکتے اور بڑے شولہ بیان صاحب کا وزیر ہیں سکھا سے ان کا تعلق ہے میں آپ کی جانے پہ چانی شخصیت کا تعریف کروا رہا ہوں سید خرشید شاہ صاحب سید خرشید شاہ صاحب نے ایک آج فارمولہ دیا ہے اور یقین کریں کہ فارمولہ کیا ہے کہ بندہ اس فارمولے کے بارے میں پڑھ کے سوچ کے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پالیسی ساز ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں ان کو ہمارا کتنا خیال ہے فرماتے ہیں جی کہ ملک کے پانچ کروڑ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پچاس ہزار روپے مقرر کر دی جائیں یہ ان کا مطالبہ ہے سکھر سے یہ رپورٹ ہے جی اینالائی کے حوالے سے روزنامہ مسلمان کے جو ہے پہلے صفحے پہ لگی بھی ہے خوشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پچاس ہزار روپے تنخواہ کر دی جائے اور پانچ کروڑ سرکاری ملازمین کی تو وہ لوگ جو ہیں وہ مہنگی بجلی مہنگا پٹرول مہنگا آٹا مہنگی چینی مہنگی دوائیاں سب کچھ ہی خرید سکیں گے بہت اچھی بات ہے بہت بڑا بجر دیا آپ نے پچاس ہزار روپے گنتے ہوئے بندے کو صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن زندگی تمام ہو جاتی ہے آپ کی اطلاع کے لئے خوشی صاحب عرض ہے کہ بہت سارے ایٹی پرسنٹ جو ملازمین ہیں وہ پچاس ہزار سے اوپر ہیں ان کی تنخواہیں ساتہ ہزار لاکھ روپے تک ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوں کہ جن کی تنخواہیں کم ہوں گے یا چھوٹے جو ملازمین ہیں چھوٹا بڑا تو میری رب کے حضور مسلمان ہی ہو سکتا ہے عقیدہ ہی ہو سکتا ہے اس کی جو وہ ہے ایک اپنی تقویہ ہے اس کے ساتھ سے یہ چودویں کا ہے پانچ کروڑ لوگوں کو اگر پچاس ہزار روپے دے دیا جائیں تو وہ سارے کام کر سکتے ہیں یہ ہے جی خوشی صاحب کا مطالبہ اور فرمان میرا خیال ہے آپ کے کانوں میں بھی یہ بات گئی ہوگی تو حران ہو گئے ہوگے پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو پانچ کروڑ لوگوں کو پچاس ہزار روپے دیں ہم ان سے کم کر لیتے ہیں کیونکہ جو زیادہ لے رہے ہیں انہیں کہتے ہیں بھی کٹاؤ بھی تنخواہ کم کریں سب کو پچاس ہزار روپے لے آئیں ججز کو جنرلوں کو جو ڈی ایم جی گروپ کے لوگ ہیں پی ایس پی کلاس کے لوگ ہیں بیورو کریٹس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ان سب کو نیچے لے آتے ہیں پچاس ہزار روپے ان کی تنخواہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ مہنگا آٹا کیا ہوتا ہے مہنگی بجلی کیا ہوتی ہے آپ مجھے یہ صرف بتائیں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے میرے اپنے سامین سے ناظرین سے سوال ہے کہ جس بندے کا موجودہ دور میں پچاس ہزار روپے تنخواہ ہے اسے گھر کا بل بیس بائیس ہزار پچیس ہزار روپے بجلی کا آ جاتا ہے اسی طرح گیس کا آ جاتا ہے اس کے بچے بھی بیمار ہو سکتے ہیں مکان کرائے کا ہے آٹا خرید سے پہلے باہ رہ چینی دو سو روپے کلو ہو گئی ہوئی ہے کیا پچاس ہزار روپے میں وہ بجل بنا سکتا ہے کیا اچھی بات ہوتی ہے اگر خوشی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ ہمارے مرشد پیر ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں کیا آپ نے یہ کہا ہوتا کہ آج کے بعد میرا مطالبہ ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگ وزراء مشرع جو ہیں وہ ٹوٹل ایکسپینسز جو ہیں میں زیادہ نہیں پچاس ہزار نہیں کہتا ہوں وہ ٹوٹل ایکسپینسز جو ہیں وہ ایک لاکھ روپے کیا کریں گے اس میں وہ بجلی بھی لیں گے ٹرانسپورٹ بھی لیں گے تنخواہ بھی لیں گے ساری مرات لیں گے مزہ نہ آ جاتا لیکن کبھی آپ لوگوں نے بل پاس کرتے بس حملی میں دیکھا ہے ایک ہی جھٹکہ لگاتے ہیں تنخواہ بڑھ جاتی ہے لاکھ لاکھ روپے بڑھ جاتی ہے میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ اتنے بڑے مہان جو ہے وہ پاکستان کے سرسدان ہے اور آپ نے سارے نشے وہ فراز دیکھے ہیں ملکے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے ہمارے آفیسرز جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ پچاس ہزار اوپے سے تو زیادہ پینچن لے رہے ہیں بہت ساری ان کو فیسلیٹیز ہیں ڈرائیور ہے گاڑی ہے پٹول ہے ان کو بجلی مطری میں مل رہی ہے سکوٹی گاڑ ملے ہوئے ہیں کئیوں کے پاس سرکاری رہشے ابھی بھی ہیں ان کی بھی پینچن کم کر دیتے ہیں پھر پچاس ہزار پر کر دیتے ہیں تاکہ سارا کچھ ہو جائے اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے کر لیں تو ہمیں کسی جو تنخواہ ہے وہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ان کی تنخواہیں کم ہو جائیں گی بہت سارا خزانے کو ویسے فائدہ ہو جائے گا بوش کام ہو جائے گا یہ فرمولہ ٹھیک نہیں ہے خدا کا خوف کریں یہ ایسی باتیں جو ہیں کسی بات آپ نے کی ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا کسی ملک کا ایک وزیر تھا منصوبہ بندی کا اس سے سوال کیا گیا کہ آپ وزیر منصوبہ بندی ہیں مدلہ ہمارے ملک کے بہت زیادہ غربت ہے تو آپ نے کبھی اس کے لئے کوئی منصوبہ بندی کی ہے کہ غربت ختم ہو جائے وزیر موصوف فرمانے لگے کہ ہم نے بالکل سوچ ریا غریب کی سادی پر پابندی لگا دیں گے غریب پیدا نہیں ہوگا یہ جو موجودہ غریب چل رہے ہیں یہ بیس پچیس سال تک ویسے مر جائیں گے تو ہمارے ملکوں سے غربت ختم ہو جائے گی یہ بالکل صحیح فرمولہ ہے آپ غریب پہ ویسی کھانے پینے کی پابندی لگا دیں اس کے سانسوں پہ بھی ٹیکس لگا دیں اس کے ہوا پہ بھی ٹیکس لگا دیں تاکہ حاکم طبقہ رہ جائے اور جس دن یہ سن لیں آپ جس دن ایسا ہو گیا اور ہونے والا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ غربت کی وجہ سے پرشانی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں سڑکوں پہ اتجاج ہو رہا ہے جس دن یہ محکوم طبقہ ختم ہو گیا اور آپ حاکم طبقہ رہ گئے تو آپ لوگوں کے درمیان وہ خانہ جنگی ہوگی کہ آپ جب آپس میں ایک دوسرے کو محکوم بنانے کی کوشش کریں گے یقین کریں کہ پھر وہ جو ندیاں خون کی بہیں گی جو زلط ہمارا ملک اٹھائے گا آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں خدا رہا اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں اپنی سوچیں ٹھیک کریں اس طرح کے جو مزایہ بیانات ہیں ان سے اجتناب کریں ہم لوگ تو پہلے ہی مرے پڑے ہوئے ہیں ہماری دکھتی رگوں پہ ہاتھ مت رکھیں اسی اخبار میں جی ایک اور خبر لگی ہوئی ہے کہ پندرہ ساتھ سے کاموں پر بچوں سے مشکتی کام کروانے کے لیے پابندی آئد کا دی گئی ہے جی میکمہ لیبر کی یہ پالیسی ہے جی میکمہ لیبر نے ٹیمے میں تشکیل دے دی ہوئی ہے یہ خبر لہور سے ہے جی بہت اچھی بات ہے جی لیبر پندرہ سال کے بچے سے نہیں کروانی چاہیے اسے کام بچوں کو سکولوں میں جانا چاہیے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں سارے کام صفافیت سے ہوتے ہیں آپ نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہوئی ہیں کبھی ہمارے ملک میں کمیشن بن جاتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ کمیشن رپورٹ آجائے گی فلاں آجائے گی خان لیاقت علی خان کے جو قتل ہے اس پہ بھی کمیشن بیٹھے سکوت ہے ڈاکہ پہ بھی بیٹھے خیر اب تو بڑے بڑے جی آئی ٹی سب نے ایک نیا نام نکل آیا ہے جی آئی ٹی جی آئی ٹی بن جاتی ہے جی آئی ٹی بن جاتی ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہوتا ہے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے ہوتا وہی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں یعنی کہ جو اقتدار میں بیٹھے وے مزے لینے وے لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں انہی کے لیے سارا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ مجھے یہ بت رہیں کہ جب پندرہ سال کا بچہ جو ہے اس سے کام عمر کے بچوں پہ آپ پبندی لگا دیں گے اور جن کے گھر میں کمانے والے بھی وہی بچے ہیں ان کی روٹی کپڑا کون پورا کرے گا کس کا باپ جا کے وہاں ان غریبوں کے گھروں میں جا کے دیا جلائے گا چولا جلائے گا روٹی دے گا آٹا دے گا ان کو کپڑے دے گا ان کو دوائی لے کے دے گا کون جائے گا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ہم صرف ہونگلی اٹھا سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ایک بچہ جو ہے وہ بچپن میں وہ یتیم ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتا اس کے حالات موسٹ لوگوں کے حالات ایسے ہیں اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ اگر کسی مکینک کے پاس مورسیکل ٹھیک کرنے والے کے پاس سیکل والے کے پاس گاڑی والے کے پاس جلدہ جاتا ہے وہاں پہ وہ جا کے کام سیکھتا ہے اس کو کوئی ہفتہ وار منت بھی ملتی ہے دو چار سو پہ اس کو مل جاتا ہے اسے خاندان کی مدد بھی ہو جاتی ہے وہ کام سیکھتا ہے وہ آنے والے دس بارہ سالوں میں مکینک بن جاتا ہے اپنے خاندان کو پالنا شروع کرتا ہے تو یہ کونسی بری بات ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ غریبوں کو مارنا چاہتے ہیں بلکل بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں پابندی لگانی ہے تو پھر لگائیں نا پھرکاریوں پر لگائیں جو تین تین سال کے بچے جو کشکول اٹھا کے پھرے ہوتے ہیں بھیک مانگتے ہیں ان کے بارے میں سروے کروائیں ریپورٹ لیں ان سے کہ وہ کیوں مانگتے ہیں ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں کونسی مجبوری ہیں ایسا آپ لوگ نہیں کر سکتے کیوں کہ آپ لوگ تو شروع بیٹھے میں ایسی والے کمروں میں ایسی والی گاڑیوں میں بڑے بڑے آپ لوگوں کو پس محلات ہیں وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے آرام سے پلیسی بنانی ہوتی ہے چلا دینے ہوتے دیکھو مرتا مار جائے آپ کو کیا ان مدارس کے بچوں پہ بھی پھر پابندی لگائیں جو چندہ مانگتے ہیں ان لوگوں پہ بھی پابندی لگائیں جو پھر یہاں پہ گلی کچھوں میں وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں خدارہ قوم کو بیکاری نہ بنائیں بیکار نہ بنائیں قوم کو ایک سٹرونگ قوم بنائیں تاکہ آنے والے وقت میں اس ملک کی باغ دور ان ہاتھوں میں ہو جو ہر کام سے گجرے ہوئے ہوں نہ کہ وہ کرپٹ ہوں وہ کرپشن سے پیسہ بنانا جانتے ہوں جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے ہماری اشرافیہ کرپشن کرتی ہے سب کو پتہ ہے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے خود ہی قانون بنا دیتے ہیں خود ہی اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں خود ہی سارا کچھ کا لیتے ہیں تو غریب کا کرنا کس نے ہے سوچنا کس نے بس یہی سوچنا ہے کہ یہ پچاسزار پر تنخواہ کر دیں ان کی لیبر پر پابندی لگا دیں ایسا نہیں ہے لگائیں پابندی بچے کو میند نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کے خاندان کا پتہ بھی تو کریں کہ اس کے خاندان کی مجبوری کیا ہے وہ کیوں یہ مشکت کر رہا ہے یہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے میکنیزم خدا کے لیے پالیسیاں بنائیں جو اس ملک اور اس عوام کے لیے اس خطے کے لیے اچھی ہوں اسلام کے لیے اچھی ہوں ہم اچھے مسلمان پیدا کریں ہم میند مسلمان پیدا کریں بجائے اس کے کہ ہم کرپ لوگوں کو پیدا کریں ڈاکو پیدا کریں کیونکہ جس گھر میں تین سو یونٹ جا تین ہزار یونٹ بجلی فری جا رہی ہو دو چار لاکھ روپے پینشن جا رہی ہو گاڑی فری کی ہو پٹرول فری کا ہو گھر فری کا ہو تو اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تو پھر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوگا نا اس میں تو افسر بننا ہے ایسے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے یا تو افسر ہی پیدا ہوتے ہیں یا پھر ڈاکو ڈکیت پیدا ہوتے ہیں بنباش پیدا ہوتے ہیں شریف آدمی کا تصور نہیں ہوتا پیسے کے روان نہیں ہے وہ جائیں گے جہاں مرضی جس ملکم مرضی تعلیم حاصل کریں سفارج پیچے بیٹھی بھی ہے اور جو اگر ایسا نہیں ہے تو کھلا پیسہ ہوگا تو پھر بنباشی بنے گا یہ اگر آپ لوگوں نے اس ملک کو سوارنا ہے کرنا ہے کچھ تو پھر آپ لوگوں کو اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا ہوگا جزاک اللہ آج کی یہ دو خبروں پہ ہم نے تفسر کیا اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ ہم آپ کو ایسی خبروں پہ تفسر کر کے سنائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پالیسی ساس کیا کر رہے ہیں جزاک اللہ